دیکھئے بھئی کتاب پر اسمائے عاملہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا کہ اسمائے عاملہ جو ہیں وہ گیارہ قسم پر ہیں پہلی قسم جو ہے اسمائے شرطیہ ہیں اسمائے شرطیہ وہ ہیں جو ہیں تو اسم لیکن ان کے معنی میں ہیں اور شرط والا معنی ادا کرتے ہیں اور وہ نو ہیں بھئی نو انہوں نے آپ کو بتلایا اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں پہلے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا اور یہ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں دوسرا جو تھا وہ اسمائے افعال ہیں جو فیل ماضی کے معنی میں ہوں بھئی تیسرا وہ اسمائے افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوں اور چوتھی قسم تھی اسم فاعل جب وہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو وہ اپنے فیل معروف ولا عمل کرتا ہے بشرتے کے چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو اور وہ چھے چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک مبتدہ نمبر دو موصوف نمبر تین ذلحال نمبر چار اسم موصول نمبر پانچ حمزہ استفہام اور نمبر چھے حرف نفی تو یہ ان پر اعتماد ہوگا اور پھر یہ عمل کریں گے اگر ان کا فائل اسمیں ظاہر آیا تو اس کو بھی رفع دیں گے اور مفہول وغیرہ آئے تو ان کو یہ نصب دیں گے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ ان کے لئے جو شرطیں ذکر ہوئیں یہ اسمیں ظاہر میں عمل کے لئے ہیں کس میں؟ اسمیں اگر یہ صرف ضمیر کے اندر عمل کر رہے ہوں جو انہی کے اندر چھپی ہو جیسے زیدن قائمن یہ قائمن اس وقت صرف ہوا ضمیر کو رفع دے رہا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور کسی چیز میں یہ عمل نہیں کر رہا تو جب صرف یہ اپنی ضمیر میں عمل کر رہا ہو اور کسی چیز میں عمل نہ کر رہا ہو تو پھر کوئی شرط نہیں ہے یہ ہر حال میں عمل کرے گا پھر چاہیے ماضی کے معنی میں ہی کیوں نہ ہو بھی تو دیکھو زیدن قائمن امسی زید کھڑا تھا گزشتا کل تو یہ میں نے قیام زید کیلئے کب ثابت کیا گزشتا کل یعنی ماضی کے معنی میں لیکن پھر بھی قائمن اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے قائمن اس کو رفع دے رہا ہے تو ضمیر میں عمل کرنے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے بھئی اور دوسری بات میں نے یہ آپ کو بتلائی تھی کہ جب اس میں فائل پر الفلام آ جائے تو پھر اس وقت بھی یہ اس میں حال استقبال کی قید نہیں ہے پھر یہ ہر صورت میں عمل کرے گا چاہے حال کے معنی میں ہو چاہے استقبال کے اور چاہے ماضی کے معنی میں ہو اس کے بعد گزشتا سبق میں آپ نے اس میں مفعول کے بارے میں پڑا اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں مفعول میں بھی وہ ہی شرطیں ہیں جو اس میں فائل میں تھیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں فائل جو ہے وہ فائل کو رفع دیتا ہے وہ فیل معروف جیسے عمل کرتا ہے اور اس میں مفعول نائب الفائل کو رفع دیتا ہے یہ فیل مجھول جیسے عمل کرتا ہے لیکن اس میں بھی وہی شرطیں یہ کس معنی میں ہونا چاہیے حال یا استقبال کے معنی میں اور چھے چیزوں میں کسی ایک پر اعتماد ہو بھئی چھے چیزوں میں سے کسی اس کے بعد چھٹی قسم جو تھی وہ صفت مشابہ پڑی اسمہ عاملہ کی چھٹی قسم بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صفت مشابہ یہ بھی اپنے فیل معروف جیسا عمل کرتی ہے اور یہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اس میں فاعل جو ہے وہ وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے حدوث کا معنی ہے ایک چیز نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے یعنی اس میں ایک چیز کا ہونا ہو اور ہونا کسی زمانے میں ہوتا ہے یا ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں جبکہ صفت مشابہ میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوگا اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی بھئی زیدن زاربن زاربن میں کیا ہے زرب کا حدوث ہے زرب کا ہونا بتلایا جا رہا ہے کہ زید نے پٹائی کی ہے یا پٹائی کر رہا ہے یا پٹائی کرے گا دیکھو کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی یہ پٹائی بھئی تو اس میں فائل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث پر دہرائیں بھئے زبان سے اس میں فائل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث حدوث کا کیا معنی ہونا ایک چیز کا ہونا اور ہونا کسی زمانے میں ہوتا ہے ماضی میں حال میں یا استقبال میں جبکہ صفت مشابہ ثبوت کے لیے آتی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے زیدن طویلن دیکھو یہ طویل کیا ہے صفت مشابہ زید لمبے قد والا ہے اب اس میں زمانے کی قید نہیں کہ ماضی میں لمبے قد والا تھا یا ابھی حال میں ہے یا مستقبیل میں ہے بلکہ یہ لمبہ قد جب ثابت ہو جائے تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں دیکھو زید کیلئے لمبے قد کا ثبوت ہے اس میں زمانے کی قید نہیں تو آپ خود غور کر سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں زیدن آقلن زید کھانا کھانے والا ہے میں نے بتلایا کھانا کھانے والا آپ کو سمجھانے کیلئے بتایا ورنہ یہ معنی مناسب نہیں ہے زیدن آقلن یہ ماضی میں اس نے کھایا ہوگا یا حال میں کھا رہا ہوگا یا مستقبل میں کھائے گا تو اسی کے مطابق ترجمہ کریں اگر ماضی میں کھایا ہے تو زیدن آقلن ترجمہ کریں زیدنے کھانا کھایا ماضی والا ترجمہ کریں اگر حال والا معنی ہو زیدن آکلن پھر کیا ترجمہ ہوگا زید کھانا کھا رہا ہے اور اگر مستقبل کی بات ہے تو اس کے مطابق ترجمہ کریں زیدن آکلن کیا ترجمہ ہوگا زید کھانا کھائے گا بات سمجھ میں آگئی تو برحال فرق جو ہے وہ اس میں فائل جو ہے وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے اس میں زمانے کی قید ہوگی جبکہ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی اور میں نے مثال سے وضاحت کی تھی سامعن اور سمیعن سامع کسی شخص کو اس وقت کہیں گے جب وہ کوئی آواز سنے اور یہ آواز کو سننا یہ کسی زمانے میں ہوگا یا ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں اور سمیع کا معنی یہ ہے کہ اس میں سننے کی صلاحیت ہے تو سمیع اس میں اس کے لئے سما کی صفت ثابت ہے سننے کی صفت ثابت ہے تو اس میں ہونا نہیں کہ آواز سنی ہے تو ہم سمیع کہہ رہے ہیں نہیں سمیع کا معنی ہے اس میں سننے کی صلاحیت ہے آواز چاہے آئے یا نہ آئے اس میں سننے کی صلاحیت ہے ہاں اگر جب بھی آواز آئے گی وہ اس کو سن لے گا تو فرق سمجھ میں آیا تو زیدن سامعن کا کیا معنی زیدن سنا یا معلوم ہے کسی آواز کو سنا ہے یا سن رہا ہے یا سنے گا کسی نے کسی زمانے میں اور زیدن سامعن کا کیا معنی یعنی زید کے لیے سننے کی صفت ثابت ہے وہ سن سکتا ہے جب بھی آواز آئے گی وہ اس کو سن لے گا تو صفت مشبہ میں زمانے کی قیدن نہیں ہوتی بھئی لہذا اسی لیے صاحب نحمیر نے بھی یہاں حال اور استقبال کا لفظ ذکر نہیں کیا اس میں فائل کا جب ذکر کیا تھا وہاں انہوں نے خود حال اور استقبال کا لفظ ذکر کیا تھا کہ بمانہ حال یا استقبال اور اس میں مفہول کا ذکر کیا وہاں بھی بتلایا بمانہ حال و استقبال لیکن صفت مشبہ میں انہوں نے حال و استقبال کی قیدن نہیں لگائی تو صفت مشبہ اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے صفت مشبہ میں میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ فعل لازم سے بنتی ہے کبھی بھی فعل متعدی سے نہیں بنتی اور یہ اپنے فعل معروف جیسا عمل کرتی ہے لیکن اس کا عمل اپنے فعل سے زیادہ ہے اور وہ یہ کہ یہ مفعول کو بھی نصب دیتی ہے حالانکہ یہ فعل لازم سے بنی ہے اور فعل لازم کے لیے تو مفعول آتا ہی نہیں لیکن یہ بعض جگہ مفعول کو نصب دیتی ہے ہم عربی کلام میں غور کرتے ہیں تو بعض جگہ دیکھتے ہیں صفت مشبہ مفعول کو نصب دے رہی ہے تو پھر علماء حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو فعل لازم سے بنی ہے اور یہ کیسے مفعول کو نصب دے رہی ہے تو نحوی حضرات پھر بتلاتے ہیں کہ یہ مفعول کو نصب دے رہی ہے اس کا یہ عمل اس کے فعل سے زائد ہے بڑھ کر ہے یعنی عمل دینے میں یہ اپنے فعل سے بھی بڑھ گئی اور پھر اس کو مفعول نہیں کہتے کیونکہ یہ تو فعل لازم سے بنی ہے فعل لازم کے لیے تو مفعول نہیں آتا اس کو پھر شبیح مفعول کہتے ہیں یا مشابہ مفعول کہتے ہیں یعنی مفعول کے مشابہ ہے مفعول نہیں ہے یا شبیح کا بھی وہی معنی بھئی مفعول کے مشابہ ہے بھئی اور صفت مشبہ کے بہت سے آوزان ہیں اور جیسے یہ حسنن انہوں نے ذکر کیا حسنن یہ کیا ہے صفت مشبہ ہے اسی طرح فعیل وزن فعیل شریف بھئی شریف یہ صفت مشبہ ہے فعیل وزن کریمن یہ بھی فعیل وزن ہے اسی طرح علیمن یہ بھی کیا ہے فعیل وزن سمیعن یہ بھی کیا ہے فعیل تو یہ فعیل وزن اس کا مشہور وزن ہے اس وزن پر آپ کو جو بھی لفظ مل جائے سمجھ جائیں یہ صفت مشبہ ہے بھئی تو اس کے عمل کے لیے بھی وہی اعتماد ضروری ہے لیکن یہ چھے چیزوں پر اعتماد نہیں کرتی بلکہ یہ صرف پانچ چیزوں پر اعتماد کرتی ہے چھٹی چیز جو اس میں موصول ہے اس پر اس کا اعتماد نہیں کیونکہ اس پر جو علی فلام آتا ہے وہ اس میں موصول نہیں ہوتا وہ حرف ہوتا ہے وہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے تو باقی چیزوں پر اس کا اعتماد ہوگا کبھی یہ مبتدہ پر اعتماد کر کے عمل کرے گی کبھی موصوف پر کبھی ذلحال پر کبھی حمزہ استفہام پر اور کبھی حرف نفی پر تو ان پر اعتماد کر کے عمل کرے گی اور اس میں حال اور استقبال کی شرط بھی نہیں ہے اور اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر یہ صرف اپنی ضمیر میں عمل کر رہی ہو پھر کوئی شرط نہیں ہے اس کا فائل کیا ہو اسی کے اندر ضمیر ہو اور کوئی معمول آگے نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی شرط نہیں ہے اس میں ہر حال میں یہ عمل کرے گی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں ہفتم اس میں تفضیل وَاِسْتِعْمَالِ اُو بَرْسَ وَجَاستْ بَمِنْ چُنْ زَیْدُنْ اَفْضَلُ مِنْ عَامْرِنْ يَا بَعْلِفُ وَلْلَامْ چُنْ جَا آنِي زَیْدُنْ اِلْ اَفْضَلُ وَيَا بَعْضَفَتْ چُنْ زَیْدُنْ اَفْضَلُ الْقَوْمِي وَعَمَلِ اُو دَرْ فَاعِلْ بَاشَدْ وَاَنْ حُوَاستْ فَاعِلِ اَفْضَلُ وَكَ دَرُو مُسْتَتِرَاستْ ساتھویں قسم آگئی اسماء عاملہ کی بھئی اور وہ اسم تفضیل ہے اسم تفضیل وہ اسماء عاملہ ذرا جلدی جلدی دوھرا لیں نمبر ایک اسماء شرطیہ نمبر دو اسم فیل بمان ہے ماضی نمبر تین اسم فیل بمان ہے عمر حاضر نمبر چار اسم فاعل نمبر پانچ اسم مفعول نمبر چھے صفت مشابہ اور نمبر سات آج ہم پڑھ رہے ہیں اسمیں تفضیل پھر دوھرائیں نمبر ایک اسماء شرطیہ نمبر دو اسم فیل بمان ہے ماضی نمبر تین اسم فیل بمان ہے عمر حاضر نمبر چار اسم فاعل نمبر پانچ اسم مفعول نمبر چھے صفت مشابہ اور نمبر سات کیا ہے اسمیں تفضیل ہے اور یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی میں بار بار آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری اور اسی طرح شیبے جملے کو جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو وہاں پر بھی درمیان میں ربط ضروری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جتنی مثالیں ذکر کی اس میں فائل کے اندر دیکھ لیں ان سب میں وہ ربط دیتے جا رہے ہیں زید قائم ابوہ کتاب پر نظر ہے یہ ابوہ کے آخر میں حاضر میر کیوں لائے ربط دینے کے لئے کیونکہ اس کے بغیر ربط نہیں بنتا تھا آگے چون زید زارب ابوہ عمران یہاں پھر ابوہ لے کر آئے کیوں لے کر آئے ربط دینے کے لئے اور اسی طرح مرر تو بھی رجل زارب ابوہ بکرن یہاں پھر ابوہ کا لفظ ہے کیوں ربط دینے کے لئے اگلی مثال ہے جانی القائم ابوہ یہاں بھی ابوہ حاضر میر لے کر آئے و جانی زارب ابوہ عمران یہاں بھی ابوہ لے کر آئے ربط دینے کے لئے آگے جانی زیدن راکبن غلاموہ فرسن یہاں غلاموہ کے ساتھ یہ حاضر میر کیوں لائے ربط دینے کے لئے آگے آگے اس میں مفہول کے اندر بھی زیدن مضروبن ابوہ یہاں ابوہ کے ساتھ حاضر میر کیوں لائے ربط دینے کے لئے آگے عمرن معطن غلاموہ درہمن یہاں دیکھو غلاموہ کے ساتھ حاضر میر لائے ربط دینے کے لئے و بکرن معلومن ابنہو فازلن یہاں ابنہو لائے یہ ابنہو میں حاضر میر کیوں لائے ربط دینے کے لئے اور اسی طرح خالدن مخبرن ابنہو عمرن فازلن یہاں بھی ابنہو لائے حاضر میر اس کے ساتھ لائے کس لئے ربط دینے کے لئے اور آگے زیدن حسنن غلاموہ یہاں پر بھی غلاموہ کے ساتھ حاضر میر لائے کس لئے ربط دینے کے لئے بھئی یہ زمیر لے کر آئے غلاموہ کہا غلاموہ کو فائل بنایا حسنن کے لئے عمر کو نہیں بنایا زیدن حسنن عمرن زیدن حسنن عمرن کیوں کیونکہ پھر ربط نہیں آتا تھا زیدن حسنن عمرن عمر مثلا زید کا کون ہے زید کا غلام ہے اس کا نام کیا ہے عمر ہے تو غلاموہو کہلو یا عمر کہلو ایک بات ہے زید کے غلام کا کیا نام ہے عمر ہے غلاموہو کو اٹھاؤ اور ذرا عمر رکھو دیکھو خرابی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی زیدن ہے مرفول افزان مبتدہ حسنن مرفول افزان صغہ صفت مشابہ اور عمرن مرفول افزان اس کا فاعل صفت مشابہ اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی ربط نہیں ہے تو اس لیے وہ جگہ جگہ یہ زمیریں لا رہے ہیں کہ اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی تو اس لیے انہوں نے غلاموہو کہا نام نہیں لیا اس کا بھئی آگے دیکھئے بھئی آگے اس میں تفضیل آ گیا بھئی اس میں تفضیل آپ گردانوں کے اندر پڑ چکے ہیں بھئی جیسے ذرابہ کی گردان پڑی اور صرف صغیر اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں اور اسی طرح باب نصرہ سے کیسے پڑھا تو یہ ازرب انصر وغیرہ یہ جو افعل وزن ہے یہ اس میں تفضیل کا وزن ہے اور اس میں تفضیل کسی چیز کی زیادتی بیان کرتا ہے کسی صفت کی زیادتی بیان کرتا ہے زیدن زاربن کا معنی ہے زید پٹائی کرنے والا ہے یا پٹائی کر رہا ہے معلوم ہوا زرب اس کی صفت ہے وہ کیا کر رہا ہے زرب لگا رہا ہے لیکن اس میں تفضیل میں زرب کی زیادتی بتلائی جائے گی یعنی جس باب سے بھی آ رہا ہے اس چیز کی اس صفت کی زیادتی بیان ہوتی ہے تو اس میں زیادتی بیان ہوتی ہے اور زیادتی بھی کسی چیز کے مقابلے میں بیان ہوگی ویسے زیادتی نہیں زیدن ازارب من عمرین زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے من عمرین عمر سے زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے یا ترجمہ یوں کر لیں زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو یہ من جو ساتھ آتا ہے اس کا ترجمہ سے کے ساتھ کر لیں زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے یا اس کا ترجمہ مقابلے کے ساتھ کر لیں زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے معلوم ہوا عمر بھی پٹائی کرتا ہے زید بھی پٹائی کرتا ہے لیکن کون زیادہ پٹائی کرنے والا ہے زید اور ویسے زیادہ ہے یا عمر کے مقابلے میں زیادہ ہے عمر کے مقابلے میں تو اس میں تفضیل میں ہمیشہ دوسری چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاتی ہے اور کبھی ویسے زیادتی بیان کی جائے اس کے لیے پھر مبالغے کے سیغے استعمال ہوتے ہیں پٹائی کرنے والا ہے کسی سے مقابلہ نہیں میں کر رہا ویسے بیان کر رہا ہوں کہ زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو پھر میں زارب سے مبالغے کا سیغہ زراب لے آنگا زیدن زرابن زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو دیکھو زراب یہ مبالغے کا سیغہ ہے مبالغے کا سیغہ اور یہ بھی زرب کی زیادتی کو بیان کر رہا ہے لیکن یہاں کسی سے مقابلہ نہیں ہے مطلقا میں ویسی بیان کر رہا ہوں کہ زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے لیکن جب کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا مقصد ہو تو پھر یہ ذرابن جیسے مبالغے کے سیغے نہیں لاتے بلکہ پھر وہاں اس میں تفضیل لاتے ہیں مثلا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو اب میں ذراب نہیں لاؤں گا بلکہ ازرابو لے کراؤں گا زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں بات سمجھ میں آگئی تو زیادتی بیان کرنے کے لئے دو قسم کے سیغے آتے ہیں ایک مبالغے والے اور ایک اس میں تفضیل لیکن فرق کیا کہ مبالغے والے جو سیغے ہیں وہ مطلقا زیادتی بیان کرتے ہیں اس میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بیان نہیں ہوتی جبکہ اس میں تفضیل کے اندر کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بیان ہوتی ہے فرق سمجھ میں آیا کہ مطلق زیادتی بیان کرنا ہو تو کونسے سیغے استعمال کرتے ہیں مبالغے کے اور کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا ہو تو اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے یا دوسری مثال لے لو زید بھی منع کرنے والا ہے اور عمر بھی منع کرنے والا ہے اور میں آپ کو صرف زید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ زید بہت زیادہ منع کرنے والا ہے تو منع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں مانع منع کرنے والا منع ایم نعو کا منع روکنا منع کرنا اس میں فائل کیا آئے گا منع زیدن منعن اس کا تو ترجم ہے زید منع کرنے والا ہے میں صرف یہ زیادہ منع کرنے والا ہے بہت زیادہ منع کرنے والا ہے تو پھر کیا کہوں گا زیدن منعن فعال وزن پر لے آئیں گے زیدن منعن دیکھو اب کسی سے مقابلہ نہیں میں بیان کر رہا عمر کا ذکر یہاں نہیں ہے عمر کے مقابلے میں میں نہیں کہہ رہا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ زید بہت زیادہ منع کرنے والا ہے تو میں پھر مبالغے کا سیغہ استعمال کروں گا زید منعن اور اگر میں عمر کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس میں تفضیل استعمال کروں گا میں کہتا ہوں زید عمر سے زیادہ منع کرنے والا ہے تو اب منعنی لاؤں گا بلکہ کیا کہوں گا زید جو ہے عمر کے مقابلے میں زیادہ منع کرنے والا ہے اور مین کا ترجمہ سے کے ساتھ کریں یا مقابلے میں زید امنع من عمر زید زیادہ منع کرنے والا ہے زید عمر سے زیادہ منع کرنے والا ہے تو مین کا ترجمہ سے کے ساتھ کر لیں یا مین کا ترجمہ کے مقابلے میں کر لیں زید امنع زید زیادہ منع کرنے والا ہے من عمر عمر کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں تو یہ اس میں تفضیل جو ہے سلاسی مجرد سے سلاسی مجرد سے آتا ہے اور افعل وزن پر ہوتا ہے افعل لیکن یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا کہ یہی افعل وزن صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آجائے اور افعل وزن پر ہو آپ فوراں آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہہ دیں یہ اس میں تفضیل ہے بلکہ اسی افعل وزن پر صفت مشبہ بھی آتی ہے اور اس کو افعل صفتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو افعل تھا یہ تو تھا اس میں تفضیل اور ایک اور افعل دوسرا افعل جو صفت ہے یعنی صفت مشبہ ہے اس کو افعل صفتی کہتے ہیں اور یہ سلاسی مجرد کے ان بابوں سے آئے گا جن میں رنگ والا معنی ہو یا جن میں کوئی عیب والا معنی ہو اس میں تفضیل سلاسی مجرد سے آتا ہے باقی سلاسی مزید فی یا رباعی مجرد وغیرہ سے نہیں آتا اور سلاسی مجرد کے بھی صرف ان بابوں سے آئے گا جن میں رنگ یا عیب والا معنی نہ ہو جن بابوں میں رنگ یا عیب والا معنی ہو ان سے جو افعل وزن آئے وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس میں تفضیل نہیں ہے ہے بلکہ افعل وصفتی ہے یعنی صفت والا افعل ہے یعنی صفت مشبہ والا افعل ہے با سمجھ میں آگئی جیسے ازرابو ازرابو یہ اس میں تفضیل ہے ازرابو کا کیا معنی کسی کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا امنعو یہ اس میں تفضیل ہے کیا معنی کسی کے مقابلے میں زیادہ منع کرنے والا انصارو یہ اس میں تفضیل ہے کسی کے مقابلے میں زیادہ مدد کرنے والا نصارہ سے ہے جبکہ ابیز ابیز آپ پڑھتے رہتے ہیں ابیز کا معنی ہے سفید یہ اس میں تفضیل نہیں ہے اگر اس میں تفضیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ سفید حالانکہ اس کا معنی زیادہ سفید نہیں بلکہ صرف سفید ہے یہ صفت مشبہ ہے اس کو افعلو صفتی کہتے ہیں تو از ربو یہ بھی افعلو وزن اور اب یزو یہ بھی افعلو وزن لیکن ایک افعلو اس میں تفضیل ہے اور ایک افعلو صفتی ہے بھئی تو دیکھو اب یز یہ رنگ بیان ہو رہا ہے اور میں نے بتایا سلاس مجرد کہ جن بابوں کا رنگ والا معنی ہو ان سے اس میں تفضیل نہیں آتا بلکہ افعلو صفتی آتا ہے تو اب یز کا کیا معنی سفید زیادہ سفید نہیں بلکہ سفید اسی طرح احمر احمر کا معنی ہے سرخ دیکھو اس میں بھی زیادہ والا معنی نہیں کرنا زیادہ سرخ کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ افعلو صفتی ہے اسی طرح ازرق 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 کا معنی نیلا نیلا ہمزہ ہے زا را اور قاف دو نقطوں والا ازرق ازرق کا معنی ہے نیلا نیلا اور دیکھو یہ بھی رنگ ہے یہ صفت ہے یہ زیادہ نیلا نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے اور اسی طرح اخذر ہمزہ خا زاد اور را اخذر کا معنی سبز یہ افعلو صفتی ہے اس میں تفضیل نہیں اگر اس میں تفضیل ہوتا پھر کیا معنی ہوتا زیادہ سبز حالانکہ اس کا معنی تو زیادہ سبز نہیں ہے اسی طرح جس باب میں عیب والا معنی ہو اس سے بھی افعلوزن پر اس میں تفضیل نہیں آتا بلکہ صفتیں مشبہ آتی ہے جیسے اعرج عریجہ یعرجو کے معنی ہے لنگڑا ہونا آعرج کا معنی ہوا لنگڑا اب دیکھو یہ عیب ہے لنگڑا ہونا کیا ہے عیب ہے تو اب آعرج کا یہ معنی نہیں زیادہ لنگڑا بلکہ آعرج کا کیا معنی لنگڑا دیکھو یہ عیب والا معنی ہے تو یہ صفتیں مشبہ ہے اس میں تفضیل نہیں ہے اسی طرح آعمہ آعمہ کا معنی ہے اندھا دیکھو یہ افعلوزنفتی ہے اس میں تفضیل نہیں ورنہ کیا معنی ہوتا زیادہ اندھا جو اندھا ہے اندھا ہے اس میں زیادہ اور کم ہونے والی تو بات ہے ہی نہیں تو یہ اعمہ کیا ہے افعلو صفتی ہے یہ صفت مشبہ ہے بات سمجھ میں آگئی کیا حاصل کلام کیا کہ افعل وزن صرف اس میں تفضیل کے لیے نہیں آتا بلکہ صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے اور صفت مشبہ کس باب سے آئے گی جن میں رنگ یا عیب ظاہری عیب والا معنی ہو تو وہاں سے صفت مشبہ آئے گی اچھا تو یہ اس میں تفضیل کی بات میں بیان کر رہا ہوں آگے اس میں تفضیل کے استعمال کے طریقے آپ کو بتلائیں گے یاد رکھو اس میں تفضیل جو ہے اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا تو اس کے ساتھ من استعمال ہوگا جیسے ابھی مثالیں گزریں زیدن آزربو من عامرین دیکھو من ساتھ ضرور آئے گا اور وہ جس کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاری ہے وہ من کے بعد آئے گا زیدن آزربو من عامرین بتلایا جا رہا ہے زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے اور کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں اور عمر دیکھو من کے بعد ہے مین کے یعنی جس پر زیادتی بیان کی جارہی ہے وہ من کے بعد آتا ہے تو اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ کس کے ساتھ استعمال ہو مین کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ کہ یہ الافلام کے ساتھ استعمال ہو ازربو من عامرین یہ من عامرین کو ختم کر دیں اور ازربو پر الافلام لے آئیں زیدن الازربو الازرب آگیا الافلام آگیا یہ دوسرا طریقہ ہے مانا کیا ہوگا زیدن الازربو من عامرین کیا ترجمہ تھا زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹھائی کرنے والا ہے اور زیدن الازربو اب تو الافلام آگیا اب کیا ترجمہ ہوگا معلوم ہوا اب سب چیزوں کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے کیونکہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل ویسے زیادتی بیان کرتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں کسی چیز کے مقابلے میں اور یہاں کوئی چیز ذکر نہیں معلوم ہوا سب چیزوں کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جا رہی ہے زیدن الازربو کا مانا ہے زید سب سے زیادہ پٹھائی کرنے والا ہے زید دیکھو وہاں عمر ذکر تھا تو کس کے مقابلے میں زیادتی بیان ہوئی عمر اور یہاں کوئی ذکر نہیں معلوم ہوا سب کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے تو زیدن الازربو کیا مانا زید سب سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے زیدن الافضل کیا معنی سب سے افضل ہے سب سے بہترین ہے بات سمجھ میں آگئے یہ دوسرا طریقہ ہے اس میں تفضیل کا کہ علی فلام کے ساتھ لے آؤ تیسرا طریقہ یہ ہے اس میں تفضیل کے استعمال کا کہ اس کے اضافت کر دو آگے مضافلے کو لے آؤ جیسے زیدن ازراب القوم زیدن ازراب القوم ازراب مضاف القوم مضافون تو یہ اضافت کے ساتھ تیسرا طریقہ ہے اس میں تفضیل کے استعمال کا ازراب القوم قوم مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تین سے لے کر دس تک مردوں کی جماعت ہو اس کو عربی میں قوم کہتے ہیں قوم بات سمجھ میں آگئے ایک اردو میں ہم قوم کا لحظ بولتے ہیں یہاں قوم کا لحظ وہ قبیلے کے معنی میں ہوتا ہے قبیلہ عربی میں مردوں کی جماعت جس میں مرد ہوں عورتیں نہ ہوں صرف مردوں کی جماعت تو زیدن افضل القوم یا زیدن ازراب القوم زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے القوم اس قوم یوں کہ اس قوم میں سے اس قوم میں سے سب سے زیادہ پٹائی کرنے والا زید ہے یعنی ان لوگوں میں سب سے زیادہ پٹائی کرنے والا زید ہے معنی سمجھ میں آ رہا ہے زیدن ازرب القوم کیا معنی ازرب کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف القوم کی طرف معلوم ہوا زید سب سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے کس کے مقابلے میں اس قوم کے یعنی اس قوم میں سے زید سب سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے زیدن ازرب القوم یا زیدن افضل القوم کیا معنی زید ان لوگوں میں سے سب سے افضل ہے سارے لوگوں میں سے وہ سب سے افضل ہے مانا سمجھ میں آ گیا تو اس میں تفضیل میں ایک چیز کے اندر زیادتی بیان کی جاتی ہے وصف کی زیادتی اور وہ وصف کی زیادتی کسی چیز کے مقابلے میں ہوگی تو اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں کبھی یہ استعمال ہوگا مین کے ساتھ کبھی الفلام کے ساتھ اور کبھی اضافت کے ساتھ اور یاد رکھنا ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے استعمال ہوگا جب الفلام آ گیا تو پھر مین نہیں آئے گا ساتھ اور اگر مین آ گیا تو پھر الفلام نہیں آئے گا اسی طرح جب اضافت ہو رہی ہو تو پھر مضاہ پر تو الفلام ویسے بھی نہیں آ سکتا لیکن آگے مین بھی نہیں آئے گا بھئی ایک طرح میں ایک ہی طریقے سے استعمال ہوگا یا کس کے ساتھ مین کے ساتھ یا الفلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے آپ استعمال کریں گے اپنے کلام میں اگر آپ من کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو پھر الف لام بھی نہ لانا اور اضافت بھی نہ کرنا اگر آپ الف لام لانا چاہتے ہیں تو پھر اضافت بھی نہیں کرنی اور من کو بھی نہیں لانا اور اگر آپ اضافت کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو پھر الف لام بھی نہیں لانا اور من بھی نہیں لانا جی ترکیب کیجئے زیدن افضل من عمرین یاد رکھو یہ جو اس میں تفصیل ہے یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف غیر منصرف وہ ہے جس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی غیر منصرف پڑا تھا یا نہیں سولہ قسمیں بیان ہوئی تھی جہاں اعراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں ہیں ان میں سے ایک کیا تھا غیر منصرف غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا یعنی زیر نہیں آئے گی بلکہ اس کا جاربی فتحہ کی صورت میں آئے گا جاربی کی صورت میں آئے گا فتحہ کی صورت میں آئے گا اور نیز اس پر تنوین بھی نہیں آتی تو دیکھو زیدن افضل من عامرین یہ افضل یہ غیر منصرف ہے اس لئے اس پر تنوین نہیں آ رہی پھر کیجئے ترقیب زیدن مرفوع لفظان مبتدہ افضلو مرفوع لفظان سیغہ اس میں تفضیل یاد رکھو یہ سیغہ اس میں تفضیل اس نے بھی شب جملہ بننا ہے اس نے بھی کیا بننا ہے اس میں فائل بھی کیا بنتا تھا شب جملہ اس میں مفعول بھی کیا بنتا ہے شب جملہ اسی طرح صفت مشبع بھی شب جملہ اور اس میں تفضیل بھی شب جملہ بنتا ہے اور یہ جو ان میں سے سب سے کمزور عمل والا اس میں تفضیل ہے اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبع اور اس میں تفضیل ان میں سب سے کمزور عمل والا کون ہے اس میں اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل اسی کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے یہ اس کو رفع دیتا ہے کیونکہ اس کے لئے بھی فائل چاہیے جیسے صفت کے سیغوں کے لئے ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے تھا اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل صفت مشبع کے لئے کیا چاہیے فائل اسی طرح اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل تو یہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک ضمیر کو رفع دیتا ہے جو اسی کے اندر چھپی ہوتی ہے اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو فائل ضرور چاہیے کیا کوئی فیل بغیر فائل کے آ سکتا ہے نہیں اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی بغیر فائل یا نائب فائل کے نہیں آ سکتے تو اس میں تفضیل ان میں سب سے کمزور ہے یہ صرف اپنے اندر چھپی ہوئی ایک ضمیر کو رفع دیتا ہے باقی اس میں ظاہر اس میں ظاہر میں یہ بہت کم عمل کرتا ہے بہت ہی کم ہے اور اس کی کچھ خاص شرطیں ہیں جو اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بس یہ اپنے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو رفع دیتا ہے اور وہ ضمیر تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی تو وہ عمل بلا عمل کی طرح ہے گویا عمل کر رہی نیرہ بات سمجھ میں آ گئی وہ ضمیر جس کو یہ رفع دے رہا ہے کوئی رفع ظاہر ہو رہا ہے نہیں وہ تو ضمیر ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور وہ ضمیر بھی مبنی ہے اور مبنی پر احراب ظاہر نہیں ہوتا تو یہ ایسی ضمیر کو رفع دیتا ہے جو اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے تو یہ عمل بھی ایسے ہی شمار کرو گویا عمل کرتا ہی نہیں تو دیکھو بڑا ہی کمزور ہے بڑا معمولی سا عمل ہے کس میں عمل کرتا ہے ضمیر میں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس میں ظاہر میں یہ عمل نہیں کرتا اس میں ظاہر میں بہت قلیل عمل ہے اس کا اور وہ کچھ شرطیں ہیں خاص جو اگلی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے تو یہ سب سے کمزور ہے عمل کرتا تو ہے عمل کرتا تو ہے فائل تو ضرور چاہیے لیکن اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا اپنے اندر چھپی ہوئی ضمیر میں کرتا ہے تو بڑا معمولی سا اس کا عمل ہے جی ترکیب ہم کر رہے تھے زیدن مرفو لفظان مبتدہ افضلو مرفو لفظان اس میں سغہ اس میں تفضیل مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے زیدن کے لئے بھئی خبر ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کے اندر کیونکہ اگر ہوا ضمیر نہیں نکالیں گے تو یہ شب جملہ بنے گا اور شب جملہ کو جڑنے کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے ربط چاہیے تو ربط پھر نہیں رہے گا تو پھر یہ مبتدہ سے جڑ نہیں سکے گا تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل مین جارہ عمرین مجرور جار مجرور مل کر یہ اسی متعلق ہوں گے افضلوں سے اسی اس میں تفضیل سے اس میں تفضیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی زید یہ ربط آ گیا بھئی تو یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترجمہ کریں pierws زید افضل ہے کس کے مقابلے میں آمر کے مقابلے میں ہفتم اس میں تفضیل ساتویں قسم جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے وہ استعمال او برس و جات اور اس کا استعمال تین وجہ پر ہے تین طریقوں پر ہے اس میں تفضیل کا استعمال برس و جات تین طریقوں پر ہے بامین مین کے ساتھ چون زیدن افضل من عمرن یا بعلف لام یا کس کے ساتھ ہوگا علف لام کے ساتھ چون جانی زیدن الافضل آیا میرے پاس وہ زید الافضل جو افضل ہے ابھی معنی بتایا میں نے مطلقا زیادتی بیان ہو رہی ہے یا کسی کے مقابلے میں اس میں تفضیل ہے کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے اور کس کے مقابلے میں کوئی ذکر ہے نہیں معلوم ہوا سب کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے جانی زیدن الافضل اترمہ کریں آیا میرے پاس وہ زید جو سب سے افضل ہے جب مفضل جس چیز پر زیادتی دی جاری ہے وہ ذکر نہ ہو تو پھر سب کا مقابلہ ذکر ہوتا ہے جیسے اللہ اکبر آپ ازان میں کہتے ہیں اللہ اکبر لفظ اللہ مرفو مبتدہ اور اکبر یہ کیا ہے اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل یہ تو کس لئے آتا ہے مطلقاً بڑائی بیان کرے گا یا زیادتی کسی کے مقابلے میں بڑائی بیان ہوگی کسی کے مقابلے میں بیان ہوگی پھر یہاں پر تو نہ الفلام ہے نہ مین ہے اور نہ اضافت ہے تو یاد رکھئے پھر علماء بتلاتے ہیں کہ یہاں مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور وہ عبارت یہاں محضوف ہے اکبر من کل شئین اللہ اکبر من کل شئین اللہ بڑے ہیں من کل شئین ہر چیز سے یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور من کل شئین کو عبارت میں ذکر نہیں کرتے کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں جس کی بڑائی ہو تو وہ ان کی بڑائی بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں لہٰذا ان کو ذکر ہی نہیں کرتے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اللہ اکبر کا کیا معنی اللہ سب سے بڑے ہیں بھئی سب سے بڑے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح جانی زیدنی الافضل آیا میرے پاس وہ زید الافضل جو سب سے افضل ہے ترکیب کیجئے جا فے نون وقایا یا زمیر منصوب محلان مفعول زیدن مرفو لفظان مرفو کیوں فائل ہے جا کے لئے فائل چاہیے ہر فعل کے لئے فعل فعل معروف کے لئے زیدن مرفو لفظان فائل ہے لیکن آگے صفت بھی آ رہی ہے اس کو پہلے موصوف بناو زیدن مرفو لفظان موصوف اور الافضل مرفو لفظان سیغہ اس میں تفضیل اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل اس میں تفضیل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اس میں تفضیل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت نہیں بن سکتی صفت آپ نے ربط دینا ہے ہمیشہ یاد رکھو میں بار بار ذکر نہیں کر رہا کہ آپ اپنے ربط دینا ہے ہوا زمیر آ رہا اس کو دیکھیں یہ کس کو لوٹ رہی ہے الافضل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس میں تفضیل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے جا کے لئے فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یہ نون کہاں سے آیا یہ تنوین والا نون ہے زید اس کے آخر میں کیا تھی تنوین اور الافضل اس کے شروع میں الافلام ہے الافلام میں حمزہ وصلی ہے شروع والا اور حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے تو حمزہ گر گیا ال کا پھر آگے لام جو ہے وہ ساکن رہ گیا تو لام بھی ساکن اور ما قبل میں زیدن کا نون بھی ساکن تو اجتماعی ساکن ہے نایہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور جب دو ساکن اکٹھے ہوں تو اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں یعنی الاف وو یا یا ہو اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں لیکن ما قبل میں تو یہاں نون ہے پہلے نون ہے اور پھر لام ہے دونوں ساکن ہیں تو نون تو حرف مدہ نہیں اس کو گرا تو نہیں سکتے پھر کیا کرتے ہیں پھر اس کو حرکت دیتے ہیں پہلے والے کو اور ساکن کو جب حرکت دیتے ہیں تو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں تو نون کو کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا زیدنیل افضل طریقہ سمجھ میں آیا جا انی زیدن الافضل آیا میرے پاس وہ زید جو سب سے افضل ہے جو سب سے بہترین ہے یا اب اضافت تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اضافت کے ساتھ اس میں تفصیل استعمال ہو چون زیدن افضل القوم جی ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظان مبتدہ افضلو مرفو لفظان سیغہ اس میں تفضیل اور مضاف مضاف بھی ہو رہے نا مرفو لفظان سیغہ اس میں تفضیل مضاف اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے کس کو زید کو تو یہ آپ نے ربط دے دیا آگے القومی اس کا عراب بولو مجرور لفظان مجرور کیوں مضافلے ہیں مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو القومی مجرور لفظان مضافلے افضلو سیغہ اس میں سیغہ اس میں تفضیل اپنے فائل اور مضافلے سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا زید افضل القومی زید ان لوگوں میں سب سے افضل ہے زید ان لوگوں میں سے بہترین ہے مانا سمجھ میں آیا وعمل او درفائل باشد اب عمل بیان کرنے لگے ہیں بھئی اسمائے عاملہ بیان ہو رہے ہیں نا اسمائے عاملہ اور اسمائے عاملہ میں اس میں تفضیل کو بھی ذکر کیا اور میں نے بتایا اس کا عمل بہت معمولی ہے یہ کس میں عمل کرتا ہے صرف صرف زمیر میں عمل کرتا ہے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وعمل او در فائل باشد اور اس کا عمل فائل میں ہوگا وآہ ہوا است اور وہ ہوا زمیر ہے فائل افعلو جو کہ افعلو کا فائل ہے یا کہ فائل افضلو جو افضلو کا فائل ہے کہ درو مستطیر است کہ اس میں چھپی ہوئی ہے آگے دیکھئے ہشتم مصدر آٹھوہ جو ہے وہ مصدر ہے بھئی مصدر بھی عمل کرتا ہے ادھر دیکھئے مصدر بھی عمل کرتا ہے اور اپنے فائل جیسا عمل کرتا ہے اپنے فائل جیسا ضربن مصدر ہے اور ضربہ فائل ہے ضربہ فائل کیا عمل کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دے گا اور باقی چیزوں کو نصب دے گا سات چیزوں کو نصب دے گا اسی طرح ضربن بھی یہ سارے عمل کرے گا اپنے فیل والے اپنے فائل کو رفع دے گا اور ساتھ چیزوں کو نصب دے گا نصب دے گا مجھے آپ بتائیے ضربن یہ مستر ہے ضرب بغیر فائل کے ہو سکتی ہے تو اس کے لئے بھی فائل چاہیے اور ضرب کے لئے کوئی مضروب چاہیے کہ نہیں چاہیے معلوم ہے اس کے لئے مفہول بھی چاہیے اور پھر یہ کسی زمانے میں بھی ہوگی اور کسی جگہ پر بھی ہوگی وغیرہ ساری وہ چیزیں جو عمل فیل کرتا تھا یہ مستر بھی کرے گا لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ فیل معروف جو ہے اس کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا فیل معروف آ جائے اور فائل نہ آ جب بھی فیل آئے گا آپ نے فوراں کس کو تلاش کرنا ہے فائل کو توجہ ہے تو مستر جو ہے اس کا فرق یہ ہے کہ مستر کے لئے بھی ہمیشہ فائل چاہیے لیکن مستر کے ساتھ فائل یا مفہول وغیرہ کا ذکر ضروری نہیں مفہول کا ذکر تو فیل کے ساتھ بھی ضروری نہیں تھا لیکن فائل کا ذکر ضروری تھا لیکن مستر کے ساتھ فائل کا ذکر بھی ضروری نہیں ذکر کر دیا تو ٹھیک ہے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں فیل کے لئے جیسے فائل ضرور چاہیے اسی طرح صفت کی سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے جب بھی ضربہ آئے آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے فائل کو جب بھی زاربون آئے آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے فائل کو جب بھی مضروبون آئے آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے مضروبون اس میں مفہول آئے نائب الفائل کو اور جب بھی صفت مشابہ آئے آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے فائل کو جب بھی اس میں تفضیل آئے آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے فائل وہ اسی کے اندر ضمیر ہوگی مصدر کے لئے بھی اسی طرح فائل ضرور چاہیے لیکن عبارت میں وہ ذکر ہونا ضروری نہیں آپ ضربن ذکر کر دیں اور فائل کو ذکری نہ کریں تو مصدر کے لئے بھی فائل مفہول وغیرہ چاہیے لیکن ان کا ذکر ساتھ ضروری نہیں ہاں مصدر کے ساتھ اگر فائل ذکر ہوا مصدر اس کو رفع دے دے گا مصدر کے ساتھ اگر مفہول ذکر ہوا مصدر اس کو نصب دے دے گا وہی عمل کرے گا جو فیل کرتا تھا توجہ ہے مصدر بھی کیا کرے گا اپنے فائل کو رفع اور اپنے مفہول کو نصب لیکن یہ جو مصدر ہے اس کو زیادہ تر اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگر فائل یا مفہول لائیں تو اس کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زید نے مارا عمر کو کس نے مارنے والا کون زید اور مارا کس کو عمر کو اور مجھے عمر کا یہ مارنا بڑا پسند آیا مجھے اچھا لگا تو میں کہوں گا اعجبانی مجھے پسند آیا مجھے اچھا لگا اعجبانی کیا چیز پسند آئی زربن وہ زرب پسند آئی کس نے مجھے یا یوں کہ مجھے تعجب میں ڈالا مجھے تعجب میں ڈالا اعجبانی تعجب میں ڈالا مجھے کس چیز نے تعجب میں ڈالا زربن کون سی زرب کس نے لگائی زے نے تو میں کہوں گا اعجبانی مجھے تعجب میں ڈالا کس نے تعجب میں ڈالا زربن تو وہ زرب فائل بنے گا زربن آجابنی مجھے زرب نے تعجب میں ڈالا بھئی کس نے کس کو مارا زیدیا تو آگے میں فائل لے آتا ہوں آجابنی زربن زیدن توجہ ہے آجابنی زربن زید یہ زربن کیوں مرفو فائل ہے آجابہ کا اس زرب نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے یاز امیر مفعول کی ہے تعجب میں کس نے ڈالا میں نے زرب کو تعجب میں ڈالا ہے زرب نے مجھے تعجب میں ڈالا زرب نے تعجب میں ڈالا تو زرب ہے فائل اور زرب کس نے لگائی زید نے تو زید پر بھی رفع ہے آجابنی زربن زیدون یہ زید پر رفع ہے یہ کیوں رفع کیوں ہے یہ فائل ہے زرب کا مصدر کے لئے بھی فائل چاہیے یا نہیں چاہیے زرب خود پر خود لگ جاتی ہے یا کوئی لگانے والا چاہیے لگانے والا چاہیے معلوم ہے یہ زرب کس نے لگائی ہے زید فائل ہے زرب کا اور زرب فائل ہے کس کا آجبانی کا تو آجبانی زربون زیدن اب آپ سے کوئی پوچھے یہ زربون پر رفع کیوں پڑا آپ کیا جواب دیں گے فائل ہے اور کوئی آپ سے پوچھے یہ زیدن پر رفع کیوں پڑا آپ کیا کہیں گے کس کا فائل ہے زرب کا فائل ہے اور آگے عمران کو میں منصوب لے آتا ہوں آجبانی زربون عمرون زیدن آجبانی زربون زیدن عمران یہ عمران پر نصب آیا کیوں مفہول ہے کس کے لئے زرب کے لئے جیسے زربہ فائل کے لئے فائل اور مفہول چاہیے زرب کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اور مفہول تو زرب مستر نے عمل کیا زیدن کو رفع دیا اور عمر کو نصب دیا لیکن عموماً اس طرح کہتے نہیں ہیں آجبانی زربون زیدن عمران بلکہ عموماً مستر کی اضافت کر دیتے ہیں فائل یا مفہول کی طرف یہاں مستر کے بات کون ہے فائل ہے تو فائل کی طرف اضافت کر دو آجبانی زربو زیدن عمران عمران اسی طرح رہے گا مجھے تعجب میں ڈالا کس نے زربو زیدن زید کے مارنے نے کس کو عمر کو عمر زید نے جو عمر کو مارا اس مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا مانا سب کو سمجھ میں آ گیا مستر بھی کیا عمل کرتا ہے اپنے فیل جیسا فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول وغیرہ کو نصر لیکن مستر میں فرق یہ ہے کہ اس میں فائل کو ساتھ ذکر کرنا ضروری نہیں لہذا میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں آجبانی زربو علی فلام لے آیا علی فلام لے آیا آز زربو وہ ولی زرب کوئی خاص زرب ہے نا جس نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے اور وہ کس کی زرب ہے زید کی کسی اور کی زرب نہیں تو وہ خاص زرب ہوئی تو میں یوں کہوں گا آجبانی زربو مجھے اس زرب نے تعجب میں ڈالا بھئی وہ زرب کس نے لگائی فائل یہاں ذکر نہیں نہ فائل کی ضمیر ہے نہ فائل خود زید ذکر ہے توجہ ہے نہ ہوا ضمیر ہے اور نہ زید خود ذکر ہے تو دیکھو مستر آ گیا اور مستر تو بغیر فائل کے نہیں ہو سکتا اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے کوئی فائل لیکن فائل کو عبارت میں ذکر نہیں کیا تو مستر بھی فائل اور مفہول چاہتا ہے لیکن اس کے فائل اور مفہول کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری نہیں جبکہ فیل اور شبے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل کا ذکر کرنا ضروری ہے اور نیز مستر کے جسات جب فائل یا مفہول ذکر ہوں تو عموماً ان کی طرف مستر کی اضافت کر دی جاتی ہے مجھے تعجب میں ڈالا کس چیز نے زید کے مارنے نے کس کو مارنا زید کا عمر کو مارنا اس نے مجھے تعجب میں ڈالا زید کے عمر کو مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا مانا سمجھ میں آیا اور پھر مستر میں ایک اور بات یاد رکھنا کہ مستر تب عمل کرے گا جب یہ مفہول مطلق نہ ہو اگر یہ مفہول مطلق ہو پھر یہ عمل نہیں کرے گا توجہ ہے مستر کے عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ مفہول مطلق نہیں ہونا چاہیے مفہول مطلق نہیں ہونا چاہیے مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مستر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو ضرب تو ضربن یہ ضربن کیا ہے مستر ہے اور منصوب ہے اور یہ ماقبل فعل کے معنی میں ہے ضرب تو ضربن یہ ضربن کیا ہے مصدر ہے منصوب ہے اور ماقبل فعل کے معنی میں ہے معلوم ہوا یہ مفعول مطلق ہے ذہن میں بات آگئی مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو ضرب تو ضربن یہ ضربن کیا ہے مفعول مطلق اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اس لئے یہ منصوب ہے تو ضربن کیا ہے مفہول متلک یہ جو ضربن مفہول مطلک ہے یہ عمل نہیں کرے گا یہ عمل کیوں نہیں عمل کرے گا وجہ سمجھ لیں وجہ یہ کہ مستر تو عمل کرتا ہے لیکن یہاں ضربن مستر ہے اور ضربن کے ساتھ ضربتو فیل بھی ذکر ہے فیل بھی ذکر اور اسی فیل کا مستر بھی ذکر ہے اور یاد رکھنا فیل عامل قوی ہے فیل قوی سب سے قوی عامل کیا ہے فیل ہے فیل اپنے ماں بعد میں بھی عمل کرتا ہے اپنے ماں قبل میں بھی عمل کرتا ہے زربتو زیدن میں نے پٹائی کی کس کی زید کی اسی زیدن کو میں زربتو پر مقدم بھی کر سکتا ہوں زیدن زربتو زیدن دیکھو زربتو اپنے سے ماں قبل والے کو بھی نصب دے رہا ہے حالانکہ عاملتو اپنے بعد آنے والے کو نصب دیتا ہے زربتو زیدن زیدن کہاں تھا زربتو کے بعد تھا اور عامل کیا کرتا ہے معمول جب بعد میں آئے تو اس کو نصب دیتا ہے لیکن فیل اپنے سے ماں قبل میں بھی عمل کرتا ہے زیدن زربتو زید ہی کی میں نے پٹائی کی تو یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے اس کو نصب کون دے رہا ہے زربتو حالانکہ وہ اس سے مؤخر ہے تو فیل قوی عامل ہے وہ اپنے سے ماں قبل میں بھی عمل کرتا ہے اور اپنے سے ماباد میں بھی جبکہ مصدر جو ہے وہ ضعیف عامل ہے وہ اپنے ماباد میں تو عمل کرتا ہے ما قبل میں عمل نہیں کرتا تو یہاں پر ضرب تو ضربن فیل بھی موجود اور اسی کا مصدر مفول مطلق بھی موجود تو ایک قوی موجود ہے ایک ضعیف جب قوی خود موجود ہے تو ضعیف کے عمل کی اجازت نہیں ہوگی جب مصدر جب مفول مطلق ہو وہ عمل کیوں نہیں کرے گا کیونکہ اسی کا فیل موجود ہے تو عمل کون کرے گا اس کا فیل عمل کرے گا یہ مصدر عمل نہیں کرے گا ضرب تو ضربن یہ ضربن عمل نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ اسی کا فیل ضرب تو موجود ہے جو عمل چاہیے وہ کر دے گا تو اس کے عامل بنانے کی ضرورت نہیں ہے وجہ سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں ہش تم مصدر بشرت آن کے مفول مطلق نہ باشد آٹھویں قسم اسمہ عاملہ کی وہ مصدر ہے بشرت آن کے اس شرط پر کے مفول مطلق نہ باشد کہ یہ مفول مطلق نہ ہو عمل فعلش کند یہ اپنے فیل والا عمل کرتا ہے عمل فعلش شین کس لیے آتا ہے فارسی میں اس کے فعلش اس کا فعل کس کا فعل مراد ہے مفول مطلق کا تو یہاں اس کے بجائے اپنا لفظ لیا پھر ترجمہ ٹھیک بنتا ہے کہ یہ عمل فعلش کند یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں ہش تم مصدر آٹھویں قسم مصدر ہے بشرت آن کے مفول مطلق نہ باشد بائیں شرط کہ وہ مفول مطلق نہ ہو عمل فعلش کند یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے یعنی فائل کو رفع دے گا اور مفول کو نصب سارے وہی عمل کرے گا جو عجبنی زربو زید عمرن مجھے تعجب میں ڈالا زید کے عمر کو مارنے نے زید نے جو عمر کی پٹائی کی اس نے مجھے تعجب میں ڈالا ترکیب کیجئے عجبہ فیل نون ویخایا یاز امیر منصوب محلن مفول بیہی زربو مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں فائل ہے عجبہ کے لئے اس نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے زربو مرفو لفظان مزاف زیدین مجرور لفظان مزافلے تو زیدین لفظوں میں مجرور ہے مزافلے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مرفو ہے یہ زرب کا فائل ہے کیونکہ میں نے بتایا مصدر استعمال کس طرح ہوتا ہے عموما مصدر اپنے فائل یا مفول کی طرف اضافت کر دیتے ہیں اس کی کیا کرتے ہیں اضافت تو یہ زیدین اس کا فائل ہے لیکن مزافلے ہے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے مرفو ہے کیونکہ فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو زربو مرفو لفظان مزاف زیدین مجرور لفظان مزافلے اور عامران یہ منصوب لفظان مفول بھی ہی ہے کس کے لئے زرب کے لئے زرب کے لئے بات سمجھ میں آگئی آجابانی کا مفول پہلے گزر چکا ہے یا زمیر ہے تو یہ عامران یہ زرب کے لئے مفول بھی ہی ہے زرب مصدر اپنے مزافلے اور مفول بھی ہی سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے آجابانی طریقہ سمجھ میں آرہا ہے زرب سے جن چیزوں نے جھوڑنا ہے ان کو جھوڑ کر پھر اس کو فائل بنانا ہے زرب مصدر اپنے مزافلے اور مفول بھی ہی سے مل کر یہ فاعل فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی یہاں مصدر کے بارے میں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا یاد رکھو یہ مصدر جیسے معروف آتا ہے اسی طرح مجہول بھی آتا ہے جیسے فیل معروف اور مجہول ہوتا ہے اسی طرح مصدر بھی معروف اور مجہول ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے جیسے دیکھو ایک ہے پٹائی کرنا اور ایک ہے پٹائی کیے جانا یعنی پٹائی ہونا پٹائی ہونا مصدر اردو میں مصدر کی علامت ہے نا نا آتا ہے اس کے آخر میں پٹائی کرنا یہ بھی مصدر پٹائی ہونا یہ بھی مصدر تو ایک جیسے فیل معروف ہے اسی طرح مصدر معروف بھی آتا ہے اور جیسے فیل مجھول ہے اسی طرح مصدر مجھول بھی آتا ہے جیسے پانی پینا اور ایک ہے پانی پیا جانا پانی پینا مصدر معروف اور پانی پیا جانا یہ کیا ہے مصدر مجھول کھانا کھانا یہ ہے مصدر معروف اور کھانا کھایا جانا یہ کیا ہے مصدر مجھول دیکھو زید پٹائی کرتا ہے زربہ زیدن عمران پٹائی کرنے والا کون زید تو زید کی صفت ہے زرب یعنی یہ پٹائی کرنا ہے زید کی صفت کیا ہے زرب زید کی صفت ہے پٹائی کس نے کی زید نے تو یہ زرب کس کی صفت زید نے زید کی صفت زید ہے تو یہ ولی زرب ہے زید نہ ہوتا تو زید ولی زرب ہوتی نہیں تو یہ زرب زید کی صفت ہے یہ زید نے لگائی ہے تو یہ زرب ہے زید نہ ہوتا تو یہ ولی زرب بھی نہ ہوتی خالد بکر کی زرب تو ہو سکتی تھی لیکن اگر زید نہ ہوتا تو زید کی زرب نہیں ہو سکتی تھی اور کس کی پٹائی کی ہے عمر کی تو عمر پر زرب واقع ہوئی ہے تو عمر کی صفت ہے ضرب کیے جانا یا ضرب ہونا عمر کی صفت کیا ہے اس پر ضرب واقع ہوئی ہے کیا ہوئی ہے ضرب لگانے والا ہے اور عمر کون ہے اس پر ضرب واقع ہوئی ہے اسی طرح مثلا آپ کہتے ہیں زید نے کھانا کھایا زید نے کھانا کھایا اور دوسرا آپ جملہ بولتے ہیں کھانا کھایا گیا کھانا کس نے کھایا فائل ذکر ہی نہیں ہے تو جیسے کھانا کھانا یہ مستر ہے اسی طرح کھانا کھایا جانا یہ بھی کیا ہے مستر ہے جیسے زید نے پانی پیا اور دوسرا جملہ آپ فائل کو حضف کر دیتے ہیں پانی پیا گیا جملہ پورا ہے لیکن فائل کا ذکر نہیں تو پانی پینا یہ بھی مستر اور پانی کا پیا جانا یہ بھی مستر ہے لیکن ایک مصدر معروف ہے ایک مصدر مجھول ہے اردو میں دونوں کے وزن الگ الگ ہیں پانی پینا یہ ہے مصدر معروف یا یوں کو پینا پینا یہ کیا ہے مصدر معروف اور پیا جانا یہ کیا ہے مصدر مجھول کھانا یہ کیا ہے مصدر معروف اور کھایا جانا مصدر مجھول مارنا یہ کیا ہے مصدر معروف اور مارے جانا مصدر مجھول بات سمجھ میں آگئے تو جیسے مصدر معروف ہوتا ہے اسی طرح مصدر مجھول بھی ہوتا ہے تو اردو میں تو دونوں الگ الگ ہیں دیکھو کھانا الگ مصدر اور کھایا جانا الگ مصدر پینا الگ مصدر اور پیا جانا الگ مصدر مارنا الگ ہے اور مارے جانا الگ ہے اردو میں تو پہچان ہو جاتی ہے الگ الگ ہیں معروف اور مجھول لیکن عربی میں وہی ضرب مارنے کے لیے بھی استعمال اور مارے جانے کے لیے بھی استعمال وہی شرب پینے کے لیے بھی استعمال اور پیے جانے کے لیے بھی استعمال وہی عقل کھانے کے لیے بھی استعمال اور کھائے جانے کے لیے بھی استعمال بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ عربی میں جو مستر آتا ہے یہ معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول بھی یعنی ایک ہی وزن معروف کے لیے بھی ہے اور وہی وزان مجھول کے لیے بھی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور ضرب کا معنی پٹائی ہونا بھی اس طرح شرب کا معنی پینا بھی اور شرب کا معنی پیا جانا بھی عقل کا معنی کھانا بھی اور عقل کا معنی کھایا جانا بھی تو ایک ہی مستر عربی میں معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستر معروف کے لیے تو فائل چاہیے مستر مجھول کے لیے کیا چاہیے نائف فائل چاہیے بھئی وہی ذابطیں ہیں سارے مستر معروف کے لیے کیا چاہیے فائل اور مستر مجھول کے لیے نائف فائل چاہیے اور یہی نکتہ ہے گردانوں کے اندر دیکھو بزرگوں کی ایک بات بھی بلا وجہ نہیں آپ گردان پڑھتے ہیں سرف سغیر دیکھو یہ سرف سغیر کہلاتی ہے چھوٹی گردان ہے آپ کہیں گے اس میں تو بندرہ بیس سیغے آتے ہیں عام گردان میں تو چودہ سیغے آتے ہیں نہیں بھئی یہ چھوٹی گردان ہے اس میں ایک ایک سیغے سے پوری پوری گردان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے زاربہ ماضی کے کتنے سیغے ہیں چودہ لیکن یہاں ہے زاربہ یزریبو زاربان صرف زاربہ پہلا سیغہ لیا باقی پوری گردان چھوڑ دی اشارہ کر دیا کہ زاربہ کے ماضی کی گردان کیسے شروع ہوگی زاربہ سے باقی سیغے آپ خود کر لینا مضارے کے کتنے سیغے چودہ لیکن یہاں یزریبو صرف ایک سیغہ دے دیا کہ باقی گردان خود کر لینا اس وزان پر پھر زاربہ یزریبو زاربان یہ کیا آیا مصدر اور یہ مفہول مطلق ہے اس لئے منصوب ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر ماقبل فیل کے معنی میں ہے اور مصدر ماقبل فیل کے معنی میں اس کو کیا کہتے ہیں مفہول مطلق اور مفہول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب اس لئے اس کو منصوب رکھتے ہیں گردانوں میں یہ مفہول مطلق ہے زاربہ یزریبو زاربان فہوا زاربن یہ اس میں فائل کا صرف ایک سیغہ لیا باقی گردان آپ خود کر لینا آگے کیا زوریبہ وزوریبہ زوریبہ کی کتنے سیغے ماضی مجہول کے چودہ سیغے لیکن صرف ایک زوریبہ لائے باقی گردان آپ خود پڑھ لینا آگے مزارے مجہول آیا یوزریبو یوزریبو کے کتنے سیغے چودہ لیکن صرف یوزریبو لائے اشارہ کر دیا باقی گردان خود کر لینا پھر آگے کیا لائے زاربن زاربن سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو چھوٹی سی گردان ہے چودہ سیغوں میں سے ایک ایک سیغے لے کر بس اشارہ کرتے جا رہے ہیں پھر یہ زاربن دوبارہ کیوں لائے زاربن تو ایک دفعہ گزر چکا تھا تو یہ تو بیکارہ ہوا لانا جواب آج آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دوسرا زاربن جو لائے یہ بیکار نہیں لائے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ جو زربن تھا وہ مصدر معروف تھا یہ جو زربن ہے یہ کیا ہے مصدر مجہول ہے اور بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں کا وزن بالکل ایک جیسا ہے وہ بھی زربن یہ بھی زربن وہ فیل معروف کے بعد آیا تھا تو وہ کیا تھا مصدر معروف اور یہ فیل مجہول کے بعد آیا ہے تو یہ مصدر مجہول ہے لیکن دونوں کا وزن ایک ہی ہے آپ نے موقع پر غور کرنا ہے کہ یہ مصدر معروف ہے یا مصدر مجہول ہے لفظوں میں آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا دونوں ایک جیسے سیغے ہیں بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی حاصل کلام پھر سن لیں بھئی آج آپ نے اس میں تفضیل اور مصدر کے بارے میں پڑا اس میں تفضیل میں نے بتایا وہ زیادتی بیان کرتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں آپ مطلقاً کسی چیز میں زیادتی بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے مبالغے کے سیغے ہیں جیسے ذارب سے کیا ہے مبالغے کا سیغہ ذراب مانع سے کیا ہے منع خوب منع کرنے والا تو یہ مبالغے کے سیغے اگر آپ مطلقاً زیادتی بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ عام مبالغے کے سیغے استعمال کریں لیکن اگر آپ کسی چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس میں تفضیل استعمال کریں گے اور پھر یہ بھی میں نے بتایا کہ اس میں تفضیل افعال وزن پر آتا ہے صرف سلاسی مجرد سے سلاسی مزید سے بھی نہیں آتا ربعی مجرد اور ربعی مزید سے بھی نہیں آتا کس وزن پر افعال لیکن افعال جو بھی آپ کے سامنے آ جائے آپ آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہنا کہ یہ اس میں تفضیل ہے بلکہ آج آپ کو پتا چل گیا کہ ایک افعال صفتی بھی ہوتا ہے یعنی صفت مشبہ اور وہ کن بابوں سے آتی ہے جن میں رنگ اور عیب ظاہری عیب والا مانا پایا جائے تو ان سے جو افعال آتا ہے وہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ وہ صفت مشبہ لہٰذا وہاں زیادہ والا ترجمہ نہیں کرنا آبیس کا مانا زیادہ سفید نہیں بلکہ اس کا مانا ہے سفید احمر کا مانا زیادہ سرخ نہیں بلکہ اس کا مانا ہے سرخ آعرج کا مانا زیادہ لنگڑا نہیں بلکہ اس کا مانا ہے لنگڑا آعما کا مانا زیادہ اندھا نہیں بلکہ اس کا مانا ہے اندھا کیونکہ یہ سب صفت مشبہ ہیں پھر اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑے کہ اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا یہ استعمال ہوگا کس کے ساتھ مین کے ساتھ یا الافلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ لیکن ہوگا ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے استعمال اگر مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس پر الیفلام بھی نہیں آسکتا اور اس کی اضافت بھی نہیں ہو سکتی اور اگر اضافت کے ساتھ ہے تو پھر الیفلام بھی نہیں آسکتا اور مین بھی نہیں آسکتا اور اگر الیفلام کے ساتھ ہے تو بھی اضافت بھی نہیں ہو سکتی اور مین بھی نہیں آسکتا اور میں نے بتایا یہ بڑا کمزور عامل ہے یہ صرف اپنی ضمیر میں عمل کرتا ہے جو اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے چھپی ہوئی اس میں ظاہر میں یہ عمل بہت کم کرتا ہے اور اس کی کچھ خاص شرطیں ہیں جو اگلے درجات میں آپ پڑھیں گے تو یہ کمزور عامل ہے اور یہ سب شب جملہ ہیں یہ سب کیا ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل یہ سب کیا ہیں شب جملہ ہیں اور اسی طرح یہ مصدر وغیرہ اور مصدر میں نے بتایا کہ یہ عمل کرتا ہے اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے اگر مصدر معروف ہے تو فیل معروف جیسا عمل کرے گا اگر مصدر مجھول ہے تو فیل مجھول جیسا عمل کرے گا اور ایک شرط ہے اس کے عمل کے لیے کہ یہ مفعول مطلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ مفعول مطلق ہے تو معلوم ہوا اس کا فیل بھی وہیں موجود ہے اس سے پہلے تو مصدر بھی موجود اور ماقبل میں اسی کا فیل بھی موجود اور فیل قوی عامل ہے اور مصدر ضعیف عامل ہے جب قوی موجود ہے تو پھر ضعیف کو عامل بنانے کی ضرورت نہیں پھر سارا عامل وہ فیل کرے گا اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ یہ عموماً اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے اپنے فائل یا مفعول کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے کیا کر دی جاتی ہے اضافت کر دی جاتی ہے اور نیس یہ بھی آپ نے پڑھا کہ مصدر بھی دو قسم پر ہے معروف بھی ہے اور مجھول بھی ہے اور اسی لی وجہ سے گردانوں کے اندر یہ جو ضربن ہے دو دفعہ لائے گیا یہ بتلانے کے لیے کہ ایک مصدر معروف ہے اور دوسرا مصدر مجھول اور دونوں کا وزن بالکل ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے تمام گردانوں میں آپ دیکھ لیں اکرم یکرمون اکرامن فہو مکرمون و اکرم یکرمون اکرامن وہی اکرام دونوں کے لیے آ رہا ہے تمام بابوں میں مصدر معروف اور مجھول کا وزن ایک ہوتا ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام